ایران کا بادشاہ اسماعیل صفی زیارت کی غر سے کربلہ محلہ پہنچا چنانچہ پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ اتھر کی زیارت کی اور پھر جناب عباس علیہ السلام اور دیگر شہدہ کربلہ کے روزوں کی زیارت سے مشرف ہوا لیکن حضرت خور علیہ السلام کی قبر پاک پر نہیں گیا جو امام حسین علیہ السلام کے روزہ منورہ سے کچھ فاصلے پر واقع ہیں لوگوں نے وجہ پوچھی تو بادشاہ نے کہا اگر حر کی توبہ قبول ہو گئی ہوتی تو پھر حضرت سے الگ کیوں دفن کیے جاتے ساتھیوں نے کہا علیہ حضرت جناب حر یزیدی فوج کے سپاہ سالار تھے ان کے بہت سے عزیز بھی لشکر یزید میں موجود تھے لہٰذا ہو سکتا ہے کہ نصرت حسین علیہ السلام میں شہادت کے بعد لاشہ حر کو ان کے عزیز میدان جنگ سے اٹھا کر لے گئے ہو اور وہاں دفن کر دیا ہو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں حر کی قبر پر چلتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ میں خود قبر کو کھدواؤں گا اگر وہ واقعا شہید ہوئے تو ان کی لاش صحیح و سالم ہوگی اگر ایسا نہ ہوا تو میں پھر قبر کو ویرانگاہ بنوا دوں گا اس کے بعد شاہ سلمان علماء اور اپنے خاص مشیروں کے ہمراہ حضرت حر علیہ السلام کی قبر مبارک پر پہنچے اور قبر کی کھدائی کا حکم دیا جب قبر کھد گئی تو سب حیرت میں پڑ گئے دیکھا کہ لاشہ حر ترو تازہ خون میں غلطاں ہیں اور جسم پر بے شمار زخم ہیں جس سے خون رس رہا ہے اور وہ رومال جو روز آشور امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کی پیشانی پر باندھا تھا اسی طرح باندھا ہوا ہے بادشاہ یہ منظر دیکھ کر رونے لگا اور حر کی پیشانی سے رومال کھولنے لگا تاکہ رومال کی برکت سے ملک میں امن و امان باقی رہے لیکن اچانک پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا بادشاہ کو اپنا ہاتھ روکنا پڑا اور صرف رومال کا ایک گوشہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا اس کے بعد شاہ اسماعیل نے قبر متحر پر ایک مقبرہ بنوایا اور لوگوں کو زیارت کی تاکید کی موسیقی